اب آئیے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں مولا علی ہمیں کیا مسئل دے رہے ہیں مولا علی اپنے جان کو کیسے خربان کر رہے ہیں یہی ہجرت کا موقع تھا ایک دوست کو حضور علیہ السلام اپنے ساتھ ہجرت میں لے کے جا رہے ہیں اور ایک یار کو حضور علیہ السلام اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں مکہ والوں کی یہ پلاننگ تھی ان کو پتا چل گیا تھا کہ حضور مکہ چھوڑ کے جانے والے ہیں تو مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آج کی رات ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اپنے ہاتھوں میں بھالوں کو تلواروں کو لے کر حضور کے گھر میں پہنچے گا اور رات بالکل جب گھنی ہوگی رات بالکل نیند والا جو پہر ہوگا اس پہر میں زبردست نیند میں وہ ہوں گے اور ہم پہنچیں گے اپنے تلواروں سے بھالوں سے وار کریں گے پلان بنا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ محبوب رات و رات آپ ابو بکر کو لے کے نکل جائیے حضور علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو حضور نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور ارشاد فرمایا علی اللہ کا حکم آیا ہے میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں تجھے میرے بستر پہ آج کی رات گزارنا ہے میرے بستر پہ تجھے آج کی رات گزارنا ہے اور علی یاد رکھنا آج کی رات بڑے مشکلات ہوں گے آج کی رات تیری جان بھی جا سکتی ہے لیکن میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کل صبح ہوگی میرے پاس جتنی امانتیں ہیں لوگوں کے واپس دے کے مدینہ المنورہ پہنچ جانا حضرت مولا علی شیر خدا حضور کے روانہ ہونے کے بعد حضور کے بستر مبارک پہ کالی کملی اوڑ کے سو رہے ہیں کالی کملی اوڑ کے سو رہے ہیں اب دیکھئے اگرچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ آج کی رات مشکلات آئیں گے لیکن ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ایک بشر ہونے کے اعتبار سے دل میں ڈر لگا رہتا ہے نا میری جان بھی جا سکتی ہے میری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے حضور نے پہلے فرما دیا تیری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے معلوم ہونے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے صبح میں آپریشن کرنا ہے نیند آتی ہے اگرچہ چھوٹا آپریشن ہو نیند نہیں آتی یہاں مولا علی کو بول کے جا رہے ہیں علی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے جان بھی جا سکتی ہے حضرت مولا علی سو گئے لوگ آئیں حضرت مولا علی پہ تیر و بھالے چلانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ہی بھالے جسم کے اوپر رکھتے ہیں مولا علی ہلنے لگے جب مولا علی ہلنے لگے نہ تو وہ جو کافر تھے نوجوان ان کافروں نے یہ کہا کہ اس بستر میں حضور نہیں ہے اگر حضور ہوتے تو ہلتے نہیں یہ کوئی اور ہے ذرا کمبل اٹھاؤ کمبل اٹھایا گیا مولا علی شیر خدا موجود تھے تو ان کافروں نے یہ کہہ کر مولا علی کو چھوڑ دیا کہ علی ہماری دشمنی تمہارے ساتھ نہیں ہے ہماری دشمنی تو صرف تمہارے نبی کے ساتھ ہیں اس لئے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں تم چلے جاؤں وہ سارے نوجوان وہاں سے واپس آگئے اب مولا علی شیر خدا حضور کے فرمان کے مطابق تمام امانتیں دے کر مدینہ المنورہ پہنچے صحابہ نے پوچھا علی نیند کیسے آگئی اس رات نیند کیسے آگئی اس رات تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں قسم خدا کی اس رات سے اچھی نیند مجھے کوئی اور رات نہیں آئی اس رات سے اچھی نیند مجھے کوئی اور رات نہیں آئی صحابہ نے پوچھا کیسے کیوں تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کیونکہ مجھے نبی پہ بھروسہ تھا اور سچی محبت تھی اگر جان جائے گی بھی تو محبتِ رسول کے نام سے جائے گی نبی کے محبت میں جائے گی اور پھر مولا علی کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا تھا علی صبح کرے گا مدینہ پہنچے گا یہ دیکھو غیب کا علم جاننے والے رسول ہیں آنکھوں کا پاور دیکھئے کہ علی صبح میں اٹھے گا بھی جان بھی سلامت ہوگی اور مدینہ بھی واپس آئے گا تو حضرتِ مولا علی کہتے ہیں مجھے میرے آقا کے علمِ غیب پر یقین ہے مجھے میرے آقا کے زبانِ مبارک پر یقین ہے اس لئے مجھے یقین تھا صبح ہوگی اور میں مدینہ آؤں گا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی عبدوں گا اس یقین کے ساتھ میں سو گیا تو مولا علی شیرِ خدا بھی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر جان بھی حضور کے نام پہ دینی پڑے تو تیار ہو جاؤ کیونکہ جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے دیکھو حضور نے ارشاد فرمائنا تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ کسی محبت چاہیے مجھ سے چاہیے صحابہ اکرام عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں محبت کا چاہیے اور حضرتِ مولا علی نے اپنے بچوں کو کیسے قربان کیا ابو بکر کی بھی مثال تھی نا آپ نے کہا اپنے بیٹے سے میں تجھے نہیں دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے محبتِ رسول میں تیری گردن بھی الگ کر دیتا اور مولا علی اپنے بچوں کو کیسے وار رہے ہیں امام حسن کو زہر دیا گیا امام حسن محبتِ رسول میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں کربلا کی سرزمی پر آئیے مولا علی کے اولاد محبتِ رسول میں ایک ایک کر کے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتی ہیں اور کائنات کو یہ پیغام دیتی ہیں لوگوں اپنی جان سے بھی زیادہ محبتِ رسول کی تمہیں ضرورت ہیں اگر محبتِ رسول میں جان دینی پڑے تو دیکھو میں علی ازغر کی بھی جان دے رہا ہوں دے رہا ہوں کیونکہ اپنے جانوں سے زیادہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے یہ ہیں صحابہ اکرام جو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ہونی چاہیے یہ تو مرد ہے نا عرب کے مرد بہادر ہیں عرب کے مرد کیا ہیں بہادر ہیں لیکن عورتِ حضور علیہ السلام سے کسی محبت کرتی ہیں مدینہ المنورہ کی عورتیں صحابیات کیسے حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہیں دیکھیں حضور نے فرمایا تمہیں اپنے اولاد سے زیادہ اپنے ماں باگ سے زیادہ اپنے شوہر سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت چاہیے امام ابن کثیر اللہم ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہائیہ میں اس روایت کو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جنگِ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کا گزر نام کچھ کتابوں میں امِ رومان بتایا جاتا ہے اس خاتون کا نام کیا تھا امِ رومان تھا جب حضور علیہ السلام کا گزر اس خاتون کے پاس سے ہوا تو اس خاتون کو صحابہ اکرام نے بتایا کہ خاتون تجھے معلوم ہے اس جنگ میں جنگِ حد میں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ایک عورت کے لیے یہی چار رشتے سب سے اہمیت رکھتے ہیں نا باپ ہیں شوہر ہیں بھائی ہیں بیٹا ہیں ایک عورت کے لیے یہی چار رشتے اہمیت رکھتے ہیں اس عورت کے یہ چاروں رشتے جنگِ حد میں شہید ہو گئے قربان ہو گئے وہ خاتون رونے نہیں لگی صحابی آتی وہ نہیں رو رہی تھی اس خاتون نے یہ کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے جو خبر مجھے دی ہے وہ خبر میں نے نہیں پوچھا میں نے اپنے باپ کے تعلق سے نہیں پوچھا بھائی کے تعلق سے شوہر کے تعلق سے بیٹوں کے تعلق سے نہیں پوچھا تم نے خود بتایا لیکن میں تم سے پوچھ رہی ہوں میرے آقا کیسے ہیں میں تم سے پوچھ رہی ہوں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں صحابہ نے کہا الحمدللہ آقا صحیح ہیں اور فلا خیمد میں تشریف رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خاتون پہنچی ام رومان اب پہنچنے کے بعد جذبات دیکھئے حضور سے محبت دیکھئے ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت چاہئے ہر چیز سے بڑھ کر ام رومان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور نے پوچھا اے ام رومان تیرا باپ شہید ہوا تیرا شوہر شہید ہوا تیرا بھائی شہید ہوا اور تیرا بیٹا بھی شہید ہوا کیا تجھے اس کا غم نہیں ان باتوں کو سننے کے بعد ام رومان کے آنکھوں سے آنسوں نکلے حضور نے پوچھا ام رومان کیا باپ کی محبت میں نکل رہے ہیں شوہر کی محبت میں نکل رہے ہیں بیٹے کی محبت میں نکل رہے ہیں بھائی کی محبت میں نکل رہے ہیں ام رومان نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ آنسو باپ کی محبت میں نہیں نکل رہے ہیں یہ آنسو شوہر کی محبت میں نہیں نکل رہے ہیں یہ آنسو بھائی کے بیٹے کی محبت میں نہیں نکل رہے ہیں پھر حضور نے پوچھا کیوں نکل رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آنسو اس لئے نکل رہے ہیں میں نے یہ خبر سنا تھا حضور علیہ السلام شہید کر دئیے گئے ہیں میں آپ کو دیکھ کر خوشی کے آنسو نکال رہی ہوں میں آپ کو دیکھ کر خوشی کے آنسو نکال رہی ہوں حضور نے پوچھا پھر ان شہادتوں کا تجھے غم نہیں ہے تو پھر اس خاتون کے جملے سنیے گا اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ آپ کو صحت و سلامت دیکھنے کے بعد مجھے کونسی مصیبت ستا سکتی ہے کیونکہ میں اپنے باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں میں اپنے شوہر سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں میں اپنے بھائی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں میں اپنے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں کیونکہ میں ایمان والی ہوں ہر رشتے سے زیادہ مجھے مصطفیٰ کا رشتہ پیارہ ہے مجھے نبی کا رشتہ پیارہ ہے ذرا اندازہ لگائی وہ اس زمانے کے خاتون ہیں ان کے جذبات محبت رسول کے تعلق سے اتنے اونچے ہیں لیکن افسوس کے بات ہیں آج ہمارے اندر ہمارے عورتوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہے کیونکہ آج لوگوں نے آج کچھ لوگوں نے لوگوں کو یہ سمجھا رکھا ہے بس پانچ وقت کی نمازیں پڑھو جی بیڑا پار ہو جائے گا بس روزے رکھو جی بیڑا پار ہو جائے گا بس حج کرتے رہو عمرے کرتے رہو زکاہ دیتے رہو بیڑا پار ہو جائے گا عجیب بات ہے عجیب افسوس ہے ان مسلمانوں پر انہیں نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوئی یاد ہی نہیں ہے حضور کی محبت لوگوں تک پہنچانے کی کوئی یاد نہیں ہے نہ بیانات میں حضور کی محبت بتائی جاتی ہیں نہ اپنے جلسوں میں نہ اپنے حلقوں میں نہ اپنے مشوروں میں کسی چیز میں نہیں بتایا جاتا صرف نماز 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 اتنا بتایا جاتا ہے لوگوں کو پھر پتا بھی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا نام کیا ہے ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کا مقام اور نبی کے محبت کیا ہے میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں ہمیں نماز روز حج زکت یہ فرض ہیں ضروری ہیں لیکن ان سب سے آگے ہمیں مصطفیٰ کی محبت چاہیے حضور کی محبت چاہیے اگر یہ پیغام نہیں ہے ہماری عبادتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے مولانا یہ کیسے بول رہے ہیں آپ یہ عبادتوں کے تعلق سے آپ کیسے بول رہے ہیں یہ نماز روز حج عبادت اللہ کی عبادت ہو رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں حضور کی محبت لارہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا رہوں میں نے شروع میں بھی کہتا ایک ایک حدیث کا نمبر میں اس لئے بتا رہوں آپ کے دل میں جو بد اخیدہ لوگ دوسری چیزیں بٹھاتے ہیں اتنا بھی بہکانی کی کوشش کریں کہ نہیں جی یہ حضور کی محبت میں سلام بھی جائز نہیں ہے حضور کی محبت بھی درود بھی جائز نہیں ہے حضور کی محبت میں یہ بھی جائز نہیں ہے تو آپ کو ان باتوں کو سننے کے باوجود یہ آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ نہیں یہ باتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں ہر چیز سے آگے ہمیں رسول اللہ کی محبت چاہیے اگر ہم حضور کی محبت میں سلام پڑھتے ہیں یہ ہر چیز سے آگے ہیں اگر ہم حضور کے محبت میں دلود پڑھتے ہیں یہ ہر چیز سے آگے ہیں تو حضور کے محبت سب سے پہلے ہیں تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں ترمیزی شریف کتاب الزہد بابو ما جاء ان المرعہ مع من احبا حدیث نمبر دو ہزار تین سو اسی پر پانچ ہیں امام ترمیزی لکھتے ہیں کہ ان انس انہو قال جاء رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَا قِيَامُ السَّاعَ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی تو حضور علیہ السلام کو تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ قیامت کے قریب کے یہ یہ نشانیاں ہیں یہ یہ چیزیں ہوں گی تو قیامت آئے گی لیکن حضور علیہ السلام نے کیا کیا حضرت انس کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا حضور علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے پھر فرماتے فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ جب حضور علیہ السلام نماز کو مکمل فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی قَالَ تو حضور نے ارشاد فرمایا اَيْنَ السَّاعِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے قیامت کے بارے میں کھڑے ہو جاؤا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا تو وہ شخص کہا وَقَالَ الرَّجُلُ عَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وہ کھڑے ہوا کہنے لگا حضور میں ہوں میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی حضور نے یہ نہیں کہا کہ قیامت اس اس ٹائم پہ آئے گی یہ یہ نشانی آئے ہیں حضور کے جملے سنئے گا قَالَ مَا عَدَدْتَ لَهَا تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ بتا قیامت کے لئے کیا تیاریاں کر رکھا ہے تُو نے کیا تیاریاں ہیں تیرے پاس قیامت کی دیکھو اس کے سوال سے حضور علیہ السلام کے جواب سے کیا تعلق ہے وہ سوال قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی حضور سوال کا جواب دے رہے ہیں قیامت کے لئے تیاری کیا کر رہے تُو تیرے پاس تیاری کیا ہے قیامت کب آئے گی یہ سوال بعد میں رکھ پہلے تو قیامت کے لئے کیا تیاری کر رہا ہے یہ بتا وہ صحابی ہیں حضور کے سامنے پوچھنے والا نہیں میں ذرا زور سے سننا چاہتا ہوں میں زور سے بول رہا ہوں آپ کو بھی زور سے بولنا ہے حضور سے سوال ہو رہا ہے کہ حضور قیامت کب آئے گی حضور نے پوچھا کہ قیامت کے لئے تیاری کیا ہے اب وہ حضور کے بارگاہ میں بیٹھنے والے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے حضور کے ساتھ روزے رکھنے والے یہ نہیں کہہ سکتے تھے حضور میرے پاس نمازیں ہیں تیاری کر رہا ہوں میرے پاس روزے ہیں تیاری ہے میرے پاس میرے پاس حج عمرے ہیں تیاری ہے وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ روزے رکھتا ہوں تیاری ہے میرے پاس نہیں حدیث کے جملے یہ نہیں ہیں حدیث کے جملے یہ ہیں وہ جو سوال کرنے والے صحابی ہیں وہ شخص ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مَا أَعْتَدُتُ لَهَا مَا قَبِی رَسُلَاتٍ وَلَا سُومٍ یا رسول اللہ نہ نمازیں زیادہ ہیں میرے پاس نہ روزے زیادہ ہیں میرے پاس یعنی نمازیں ہیں روزے ہیں میرے پاس لیکن یقین میرے کس بات پہ ہے یہ دیکھی ہے میں بھروسہ کس چیز پہ رکھتا ہوں یہ دیکھی ہے قیامت کے لئے تیاری کیا کر رہا ہوں یہ دیکھی ہے حضور سے کہتے ہیں اِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یا رسول اللہ نمازیں روزے سب کچھ کم ہیں قیامت کی تیاری کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں ایک تیاری کر رہا ہوں وہ تیاری ہے اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنی کی میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں یہ تیاری میں کر رہا ہوں حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیا بات ہے میرا کام تو تجھے قرآن دینا ہے میرا کام تو تجھے نمازیں دینا ہے میرا کام تو تجھے نمازیں عبادتیں بتانا ہے بس نمازیں بتاؤں گا عبادت بتاؤں گا قرآن دوں گا میں چلے جاؤں گا پھر تو کیوں میری محبت کر رہا ہے حضور نے یہ ارشاد فرمایا آگے کے جملے سنیے گئے حضور نے ارشاد فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلْمَرُعُ مَعْمَنْ اَحَبَّا وَأَنْتَ مَعْمَنْ اَحْبَبْتَا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کر رہا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا جو جس شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا اور حضور نے ارشاد فرمایا تو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا حضور نے دو جملے ارشاد فرمائے ایک تو اس آدمی کے لئے خاص فرمایا کہ تو میرے ساتھ رہے گا اور شروع میں جملہ ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا تو حضور علیہ السلام کا جملہ بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر جنت میں تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو ہر چیز سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو اور حضرت عانس یہ حدیث روایت کرنے والے حضور کے نوکر ہیں دس سال حضور کی بارگاہ میں خادم ہونے کا شرف حاصل کرنے والے حضرت عانس کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِحَازَا میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش حضور کے زبان سے اس جملے کو سننے کے بعد دیکھا ہے یعنی صحابہ اکرام سب سے زیادہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ صحابہ اکرام سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے یہ ہیں نمازوں سے زیادہ حضور کی محبت روزوں سے زیادہ حضور کی محبت